موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اور اس کے ہماری زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لیے روزہ ایک عظیم عبادت ہے تذکیہ نفس تعلق باللہ کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے ایک انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اس لحاظ سے روزہ کے عملی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں سب سے پہلا اور بنیادی جو اثر ہے وہ تعلق باللہ ہے فکر آخرت ہے اور آخرت کی جوابدیئی کا احساس ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک روزہ کی حالت میں وہ ہمیشہ اس احساس سے سرشار رہتا ہے کہ میرا خالق اور مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ایک ایک اداہ میرا ایک ایک فیل میرے خیال اور عمل ہر چیز کی نگرانی رب کائنات کر رہے ہیں تو اس کے اندر آخرت کی جوابدیئی کا احساس پیدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے لیکن شدید گرمی کے اندر پانی کا ایک قطرہ تک بھی اپنے حالق سے نیچے اتارنے کے لیے کبھی وہ تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو دکھا سکتا ہے کہ وہ روزے سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے کہ وہ سب کے سامنے صبح سہری کھاتا ہے اور دن کو چھپ کر کھا سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا اس لیے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی آخرت کا ایمان ہو اور آخرت پر یقین ہو تو یقیناً ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دے ہی کے احساس کی وجہ سے ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ خوف رہتا ہے کہیں ایسی کوئی حرکت مجھ سے نہ ہو جائے کہیں اللہ تبارک و تعالی کے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرے روزے پر اس کا کوئی اثر پڑے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جو اثرات اور اس کے جو فوائد بیان کیے ہیں کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے بعد اسے ہر گناہ سے باز آ جانا چاہیے جس طرح کے ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ ذُّورُ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَا طَعَمَهُ وَشَرَابَ کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جوٹ بولنا اور جوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالی کو اس بات کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے گوئے کہ عبادت کا عملی زندگی پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئے روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ احساس کہ میں اپنے خالق اور مالک کے سامنے جواب دے ہوں اور ایک ایک لمحہ اس طرح گزار رہا ہے آزمائش کے اندر امتحان کے اندر صبح سے لے کر شام تک تمام چودہ پندرہ گھنٹے مسلسل ایک آزمائش سے گزر رہا ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ کوئی خالق اور مالک تمہیں دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کی تربیت ہے کہ وہ کسی غلط چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اس کے ہاتھ کسی غلط چیز کی طرف نہ بڑھیں اس کے قدم اللہ تبارک و تعالی کی معصیت کی طرف نہ بڑھیں ان کی آنکھیں ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں خیانت ہوتی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا باعث ہو تو گویا کہ ہر چیز سے روزہ ہے اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہے اور اس کے کانوں کا بھی روزہ ہے اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہے اس کا سارا جسم جو ہے وہ روزے سے ہے اور اس کا ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرمابرداری کے اندر لگا ہوا ہے تو یہی روزہ کا اصل مقصد بھی ہے اور اس کا عملی زندگی پر اثر بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ روزہ اتنی عالی عبادت ہے اور اتنا بہترین اس کے اثرات ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کے اندر پختگی پیدا ہو جاتی ہے خوب مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ من سام رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ تو ایمان کی پختگی جب ہوتی ہے عقیدہ کی پختگی ہوتی ہے اللہ تعالی کے سامنے جوابدہی کا احساس ہوتا ہے اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے تو اس کے بعد اخلاص بھی ہے احتسابا عجر و ثواب کی نیت بھی ہے اخلاص بھی ہے غفر الہو ما تقدم من زمبی تو جب یہ دونوں صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ سب سے بڑا فائدہ روزے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جوابدہی کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے اور اگر یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیل ہی آ جاتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے جوابدہی کا احساس ہو اور انسان پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو پامال کرے معاصیت کرے اس کی نافرمانی کرے یہ ممکن نہیں ہے جب اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا کہ اس کا خالق اور مالک اسے دیکھ رہا ہے تو وہ جوٹ سے بھی بچے گا غیبت سے بھی بچے گا اور بہتان سے بھی بچے گا ظلم اور زیادتی سے بھی بچے گا رشوت کھانے سے بھی بچے گا بددیانتی سے بھی بچے گا تو اس طرح کے جتنے بھی ناجائز کام ہیں حرام کام ہیں برائی کے کام ہیں خود بخود ان سے بچنا شروع ہو جائے گا اور روزہ اس کو یہ احساس دلائے گا کہ تمہارا خالق اور مالک تمہیں دیکھ رہا ہے جس طرح وہ ایک جائز چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ چیزیں جو عام طور پر زندگی کے اندر جائز ہیں حلال ہیں مثلا پانی پینا کھانا اور اس طرح کی واقعی چیزیں جو ہیں جو زندگی کے اندر اس کے لیے عام حالات کے اندر جائز اور حلال تھیں صبح سے لے کر شام تک ماز اس وجہ سے پانی پینے سے اور کھانے سے رکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ہی وہ غیبت سے بھی رکتا ہے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے بھی رکتا ہے اور نافرمانی سے بھی رکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہ احساس ہے کہ میرا خالق اور مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر اس علیم اور خبیر ذات کے بارے میں یہ پختہ عقیدہ ہے اگر روزے کے اندر یہ خیال پختہ ہو جائے یہ عقیدہ اور یہ آخرت کا تصور اگر پختہ ہو جائے تو انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اور اس طرح رمضان المبارک انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی کا ایک بہت بڑا پیغام لے کر آتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بشارتیں ہیں جن کے اندر آپ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہیں قیام اللہ لیل کرتے ہیں بالخصوص لیلت القدر کے اندر قیام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا بڑا گہرہ تعلق اس کے ساتھ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر روزہ کی وجہ سے تبدیلی آئے اور اس کے فوائد اور براکات کو ہم اسی وقت سمیٹ سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جوابدہی کا احساس پیدا ہوں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ کی براکات کو اس کے فوائد کو اور ان کی رحمتوں کو سمجھنے کی اور ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے 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 کی توفیق عطا فرمائے